نگاہ بلند سخن دل نواز روح پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ ٹاک اور میں ہوں مریم دا ناظرین ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے مفقل گزرے ہیں انہوں نے جو اپنا فلسفہ ہے اس نے یوتھ کو ٹارگٹ کیا ہے آج کے پروگرام میں ہم علامہ اقبال کے فلسفے کے حوالے سے بات کریں گے کہ نوجوانوں کو وہ کس طرح سے شاہین کہتے ہیں نوجوانوں میں جو لیڈرشپ کوالٹیز دیکھنا چاہتے تھے اقبال آج کا نوجوان کتنا اقبال شناس ہے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو میں اقبال کے مناسبت سے نوجوان کتنی سمجھ بودھ رکھتے ہیں اقبال کے فلسفے کے حوالے سے اقبال جو لیڈرشپ کوالٹیز ہمارے نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے وہ کتنی موجود ہیں کیونکہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے مفقر گزرے ہیں جو تبدیل ہی چاہتے ہیں جو ایک نئی دنیا بسانا چاہتے ہیں وہ نوجوانوں کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں ہمیشہ ان کا نوجوانوں پر ہی فوکس رہتا ہے آج کے پروگرام میں ہم اقبال شناسی کے حوالے سے بات کریں گے اقبال کے فلسفے کے حوالے سے بات کریں گے آئیے میرے ساتھ اقبال کا جو پروگرام ہے وہ آج کے نوجوان کتنا سمجھتا ہے میں یہ تھی ہوں علامہ اقبال ہمارے قومی شائر ہیں شائر مشترک ہیں انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت سکھا ہے ان کا جوش بلبلہ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے خودی کا تصور دیا فلسفے کا دیا انہوں نے شیر بھی کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا سے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو پہچانیں اپنی ذات کو پہچانیں مسلمان غلامی میں تھے انہوں نے فلسفے کا تصور انہوں نے کہا کہ اپنی ذات کو پہچان کر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تک خوفن سکتے ہیں آپ ان کو تلاش کر سکتے ہیں اقبال نے جس طرح سے نوجوانوں کو فکس کیا دی شائری میں وہ کتنا سمجھتا ہے میرے خیال سے تو آج کے نوجوان کو اقبال صحیح طرح اقبال کو وہ سمجھ نہیں سک رہا وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اسے پڑھ نہیں سکتا ہمارے نساب میں ہیں اقبال کا پڑھاتے ہیں لیکن وہ جو انہوں نے خودی کا تصور دیا ہمارے شاہین آج کے جو نوجوان ہیں وہ اس طرح صحیح طرح پہنچ نہیں پا رہا تو میں ان سے کہوں گی کہ آپ اقبال کو پڑھیں آپ ان کی شائری کو سمجھیں انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس کے حقیقی اس کے مزازی سب اس کو سمجھ کے اب اپنے آپ کو پہچانے تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو سطح سے ختم کیا جا سکتا ہے اقبال کے پیغام کو سمجھ کر اس حوالے سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے میں کہوں گے کہ اقبال جو ہیں وہ انسان دوسری جو شائع ہیں وہ انسانیت کے بارے میں ان کا ایک سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ نسلوں کے تاثب کے بغیر آپ کسی بھی فرقے سے پاک ہو کر کوئی سندھی بلوچھی یا پنجابی ہے جو فرقے ہیں ان سے ہٹ کر اقبال امن اور دوسری کا اور اتحاد کا اور متحد رہنے کا پیغام دیتے ہیں اپنی شائعری میں وہ بارہا اس جس کا کہہ چکے ہیں کہ اتحاد اور تنظیم جو ہے وہ انسان کو مسلمان کو اس کی بہچان کو دوسروں سے الگ کرتی ہیں آج کی معاشرے میں جو ہم تفریق دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھیں کس طرح اس کو ختم کیا جا ہمارا اقبال کے بارے میں گہرا مطالعہ ہونا چاہیے اس کے ذریعے سے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں اور اقبال کی جو شائعری ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے ذریعے سے کہ ہم اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں جو ہمارے درمیان میں تفریق پیدا ہو گئی ہے کہ پتھان کوئی سندھی کوئی بلوچھی ایک تفرتہ سا پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارا ملک ٹکڑے ٹکڑے میں ابھی اس چیز کو نوجوانوں سے اس چیز کو منسلک کرتے ہیں کہ اگر نوجوان خودی کا بظاہرہ پیش کریں گے اگر نوجوان موجودہ جو اجادات ہیں ان کو یوز کر کے ترقی کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ملک میں ملک کی ترقی میں بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں ایک اچھی لیڈرشپ جو اقبال کہتے تھے وہ صرف اس سے آئے گی جب تک ہماری خودی زندہ جب تک ہمارے اندر کا ضمیر دلتا ہے اقبال نے اپنے یعنی کے زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا ہے ان کے ہر شعبے میں ہمارے لیے بہت زیادہ بڑا سرمایا ہے اور اگر آج کی نوجوان اس کو پڑھیں اور ہمارے ہر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ فیس بک میں جو لنکس ہم نے لائک کی ہوتے ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں اور اس سے جو ہوتا ہے کہ بس پڑھ لیاں اور چلے گئے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اگر آج ہمارے لوگ ہمارے نوجوان اور حاصل طور پر جو یہ چھوٹی کلاسز میں ہوتے ہیں یہ لوگ اگر پڑھنا صحیح کر کے اقباضیات کو سیکھیں تو ہمارے موشکے کے آدھی سے زیادہ برائیاں ہتم ہو جاتی ہیں کیونکہ اقبال جو ہے نا وہ اپنا پیغام قرآن اور سنت تھنیا ہے اور قرآن اور سنت تو ہی جو ہے نا ان کا دائرہ کار تھا اور اسے تو وہ بایت نکلے ہی نہیں ہیں تو جب ہم اپنی چھوٹے بچوں کا ایسا پڑھائیں گے ہی نہیں کچھ ایسے درست تعلیم دیں گے ہی نہیں تو وہ بڑے ہو کے کیسے اچھا لیٹر بنیں گے کیسے بڑے جو ہے نا اچھا مدفت موشکے میں ایک اچھا فرط کی حقیقت تریں گے لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے نہ صرف ہمارے نوجوانوں کو بلکہ ہمارے تیچرز کو اور ہمارے بڑے بڑے یونورسٹریز ہو گئیں بڑے بڑے جو ہے نا ادارے ہو گئے جو دوسرے ہو جاتے ہیں جیسے اقبال کے حوالے سے کوئی بھی ہے ان کو اپنا قدار عطا کرنا پڑا آج کا نوجوان اقبال کی تیغان سے اس طرح سے آگا نہیں ہو پایا اور کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میں صرف احسان مجھے احسان کیا کہیں گے آپ نے بہت امپورنٹ بات تھی قیادت کی تو اقبال جو ہے نوجوانوں کو وہ دیکھنا چاہتے تھے قیادت دینا چاہتے تھے نوجوانوں کو انہوں نے جو اپنی پوری شاعری ہے وہ ان کی نوجوانوں کے بارے میں وہ نوجوانوں کو آگے لے کے جانا چاہتے تھے وہ ان کے جو اقوال ہیں وہ ہمارے لیے فکر ہیں ہمیں یہ نوجوانوں کو بتانا چاہیے کہ وہ کیسے شاعر تھے اگر شاعر ہیں تو کیسے شاعر ہیں وہ سیاستدان ہیں تو کیسے سیاستدان ہیں اگر عدیب ہیں تو کیسے عدیب ہیں یہ بہت ضروری ہے اپنی نوجوانوں کو بتانے کے لیے نجوان اقبال کی فلسفے کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ ہمیں خودی کا فلسفہ اقبال کا نظر آتا ہے کہ کس طرح سے وہ امت مسلمہ کو خوددار دیکھنا چاہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ مسلمان نوجوانوں کے لیے جو انہوں نے پیغام دیا اس حوالے سے نوجوان کتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اقبال شناسی کتنی ہے آج کے نوجوانوں میں میرے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے نفیس موجود ہے نفیس کیا کہیں گے آپ اقبال کے فلسفہ خودی کے حوالے سے اقبال نے جو خودی کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے میں اس کے معنی اور مفہوم کی تھوڑی بزاعت کر دوں کہ خودی کے اگر ویسے جو مطلب ہے دیکھا جائے تو وہ ایگو کانٹ نے بھی اس کو ایگو کہا تو یہ ساری چیزیں لیکن اقبال کے ہاں اس کے آگے معنی بدل جاتے ہیں سیلسسٹین بن جاتے ہیں عرفانِ ذات جس کو آپ کہتے ہیں عرفانِ ذات خود آگا ہی تو اقبال کی یہی کوشش رہی ہے کہ نوجوان جب تک خود سے آگا خود شناسی نہیں ہوگی خود کو نہیں پیچانیں گے وہ اپنی پیچان نہیں بنا سکتے لیکن نفیس ہم دیکھتے ہیں آج کا نوجوان آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا خود شناس ہے آج کے نوجوان میں بہت ہمیں کنفیوزن نظر آتی ہے بہت ڈائریکشن لیس نظر آتے کہ کیا یہ بات درست ہے اس لیے کہ وہ تربیت خودی کے جو تین بنیادی مراحل ہیں وہ ان سے گزرا نہیں ہے اقبال کے جو خودی کے جو مراحل ہیں ان میں سب سے پہلے ہے اطاعت اطاعت اس کے بعد ہے جو سوات آگے دیکھا جہا ہے تو دبتے نفس دبتے نفس کے بعد پھر آگے جو مرحلہ آتا ہے جہاں پہ کامل ہو جاتا ہے وہ خودی کا مرحلہ نیابت ہے اطاعت دیکھیں کہ یا ایوالزینہ اقبال کیونکہ قرآن کے شاعر ہیں اور قرآن میں دوب کر جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو دیکھیں کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو جب تک دل میں خشیت نہیں ہوگی خدا کا خوف نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اطاعت نہیں کر سکتے پھر جہاں پہلے دیں کہ تقویٰ اختیار کرنے کے بعد وکولو قولن صدیدہ اور کہو سیدی بات خریب بات سچی بات تو یہ پہلے تقویٰ دو حکم دیئے اور پھر اس کے بعد یہ اس کے نقش پائدے بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بتایا کہ اب دیکھیں آگے پھر اس کے یہ کہا کہ پہلے تقویٰ اختیار کرو پھر سیدھی سچی کھری بات کرو جو حق بیان کرو حق گوئی اس کے بعد آگے دیکھیں یہ کہا گیا کہ پھر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا پس وہ کامیاب ہو گیا عظیم کامیابی کے ساتھ تو اکبال کیونکہ قرآن میں ڈوب کے بات کرتے ہیں آگے دیکھیں پھر ضبط نفس کا معاملہ ہے پھر جب تک خود پہ کنٹرول نہیں ہوگا ضبط نفس پہ جو ہے اس کے ضبط نفس نہیں ہوگا نفس کی تمام خواہشات کو نفس کے جہاد نہیں ہوگا اس وقت تک نوجوان کیسے آگے آسکتا ہے پھر جو اس سے اگلہ مرحلہ ہے وہ نیابت کا ہے کہ انہی جائز انفیل عرض خلیفہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا نائب بنا رہا ہوں تو یہ نیابت پھر اس وقت اس مقام پہ آتے ہیں میرے وہ دو شیر یہ ہیں کہ جو لوگ سکون اوڑ کے سوئے ہیں سمجھ لیں مٹ جاتا ہے جو شخص ریاضت نہیں کرتا تو نائب رحمان ہے منصب کو سمجھ لیں غافل کیوں ادا حق کے خلافت نہیں کرتا اور اکبال نے جو ہے اس سوال سے یہ کہا کہ تیرے دریاں میں توفاں کیوں نہیں ہے خود ہی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے اب اس ہے شکوہ تقدیر یقدا تو خود تقدیر یقدا کیوں نہیں ہے اکبال کے فلسفے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اکبال کا شکوہ جواب شکوہ اس کے بارے میں نوجوانوں کی بڑی تعداد جانتی ہے کس حد تک رادہ آج کے نوجوانوں کو کیا فلوسفی تھی اس کے پیچھے وہ کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لئے میں اس ساتھ جنید موجود ہیں جنید سے بات کرتے ہیں جنید بتائیے شکوہ جواب شکوہ کے حوالے سے یہ ہے کیونکہ مسلمان زوال کا شکار تھے اور اکبال کو بہت دکھ تاغم تھا اس مسلمانوں کے زوال کے حوالے سے تو اکبال اپنے رب زلجلال سے شکوہ کرتے ہیں کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوے انسان سے غلامی کو چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا کے وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں اس نظم کے بعد علامہ اکبال پر کفر اور شرک کے فتوے لگائے گئے میں یہ جس کس کرنا چاہتی تھی کہ جس طرح سے اکبال جیسے بڑے مفقر نے خدا سے شکوا کیا اور یہ علی چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان پر پتلے لگائے گئے یہ ہم آج کے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں بلکہ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ آج اکبال یہ لکھ بھی نہ پاتے جواب شکوا سے پہلے ہی خدا نخواستہ ان کے ساتھ کچھ کر دیا جاتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اکبال کی فلوسفی ہے وہ سمجھنا کتنا ضروری ہے اس میں وہ پیشنس کتنی سکھاتے ہیں خدا سے جو ڈائریکٹ آپ کا رابطہ ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی بلکل یہ روحانی پہلو ہے جو اکبال اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ ہر انسان کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے آشنا ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور اکبال اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے جو ہیں وہ ولی تھے تو انہی اشار کو جب ان پر کفر اور شرک کے فتوے لگائے گئے تو انہوں نے جواب شکوہ میں یہی کچھ الفاظ یوں اپنے استعمال کیے کہ سفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے لوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا تم نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا تم نے تھے تو وہ بھی آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ بھرے منپذریں فردان ہو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوانوں کو کیا سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہمارا درخشہ ماضی ہے اس سے تو سبق سیکھیں کیا سمجھتے ہیں آپ سے کیا انڈسٹانڈنگ ہے نوجوانوں کی جی بڑے میں شکایت ہے مجھے اپنی اس دور کے جو بزرگ ہیں ان سے کہ انہوں نے آنے والی نسل کو اقبال شناسی نہیں سکھائی اقبال جس مرد مسلمان کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ہمیں ناپید ملتا ہے جس شاہین کا اقبال نے تذکرہ کیا ہے وہ آج کے دور میں ناپید ہے بہت کم لوگ ہیں جو اقبال شناس ہیں اقبال کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو نوجوانوں کو وہ کس طرح کی لیڈرشپ کوالٹیز دیکھنا چاہتے تھے اس حوالے سے بات کرنے کے لئے مجھے دوان کیا اثر میں جو کہ مصنف بھی ہیں اور بہت جنگ رائٹر ہیں اقبال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آج کے نوجوان میں کتنی اقبال شناسی موجود ہیں جی بلکل اقبال کے نوجوان میں جو اقبال شناسی ہے وہ اب سوشل میڈیا سے جھرکتی مظر آتی ہے اقبال کی شیر کو پڑھا جاتا ہے اقبال کو ستونا جاتا ہے اور اقبال کی شائری سے بہت سو لوگ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں بہت سو لوگ متاثر ہیں مقنع اب میں کہہ سکتا ہوں کہ انہیں صرف شائر مشک نہیں کہا جاتا بلکہ شائر مشک وہ مغرب کہا جاتا ہے تو ایک اور انہوں نے جس طرح ایک نوجوان کے لئے بات کی انہوں نے ایک شاہین ایک پرندے سے انہوں نے مثال دی کہ ایک نوجوان ایک مرد مجاہد کہ اندر جو خصوصیاد ہونی چاہیے وہ ایسی چیز جس طرح شاہین میں ایک بلند پرواز کرنے والا جو کبھی کسی کا مردار نہیں کھاتا بلکہ ہمیشہ اور ہمیشہ جب بھی اپنا آشیانہ بناتا ہے تو انچی اور بلند چٹانوں پر بناتا ہے یعنی کہ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے بسے را کر پہا رکھے چلانوں پر اور اس کے لئے ابھی فرمایا سمبولک اقبال نے بات کی ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں نوجوان کے عادت کس طرح کی ہو کیا منزل ہو اس کی کیا فوکس ہو اور وہ اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ کتنے بلند رکھے اقبال احمد العالی چاہتے تھے کہ جو مرد مومن ہیں جو نوجوان ہیں مسلم نوجوان وہ دنیا پر اور اقبال کے شاہین کے حوالے سے نے بات کی کہ جو دنیا کے بلند ترین پرواز رو پر پرواز کر رہے ہو اور اپنے ملک کا اپنے قوم کا نام پکڑ سے بلند کرتے ہو اس شاہین کو اس طرح تشویدی ہے کہ وہ تب سب کے لئے پوری دنیا کے لئے مثال بن سا ہے اگر آج کے دور کے حوالے سے بات کی جائے جہاں پر ہمیں ہر چیز تیکنالوجی موجود ہے ہمارے ہینگ پام پہ سب کچھ موجود ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال کے فلسفی کو کتنا پھلایا جا سکتا ہے جو اقبال شناسی ہے اس حوالے سے تعلیمی ادارے کیا کے دار ادا کر رہے ہیں ہمارے والدین ہمارے گھروں میں کتنا اقبال کو پڑھا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کالوجیس میں انسیس پر رجوہان کا متجارہ ہے وہ ایک دور تھا جب سکولوں میں لبے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری کی آوازی گزا کرتی تھی جب اقبالیات پڑھایا جائے اور بے شمار اقبال کے اشتار کوئی یاد بھا کرتے تھے اب وہ چیز ختم ہوگا جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اساسا کو والدین کو اس کی اوپر توجہ دینی چاہیے کہ کس طرح سے ہم اقبال اقبال کو اپنے بچوں کے لئے رول موڈل بنا سکتے ہیں آپ رائٹر بھی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جب سماج کے حوالے سے بات کی جاتی ہے معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اس پر جو اقبال کی فلوسفی ہے اور اس میں جو نوجوانوں کا کردار ہونا چاہیے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس سے میں یہ کہوں گا کہ نوجوانوں کو ایک بہت اچھے ان کی شاعری میں بہت گہرائی ہے اگر آپ دیکھیں ان کے کئی مطلب نکلتے ہیں وہ ایک نوجوان کے لئے جتی سوالے کے ایک نیا اینکل ملتا ہے اب میں آپ کے سوال کا جب اس لی چیدے سکتا ہوں کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ سزا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ترہ دیکھ ہم نے مختلف نوجوانوں سے بات کی اقبال شناسی کے حوالے سے اس وقت نے جوائن کیا ہے اسسسٹنگ پروفیسور شعبہ اقبالیات فاکی اڑڈو یونیورسٹی ڈاکٹر سید اون نے ان تھی سوالے سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے کیا کہیں گے آپ آج کا نوجوان کتنا اقبال شناس ہے آپ کے روز بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بنیادی طور پر جن بنیادی اصولوں پر اسے تعمیر کیا گیا ہے اس میں فکری پہلو بہت کم ہے اور یہ ایک علمیہ ہے یعنی ڈگریل کا جو ایک سسٹم ہمارے اداروں میں رائد ہے وہ زیادہ سر معاشی نظام و انسرام کے لئے ہے معاشی مینجمنٹ کے لئے ہے جس کی وجہ سے ڈگری لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاشرے میں جا کر کوئی نہ کوئی جاب کریں گے اور روٹی کمائیں گے یعنی یہاں علم برائے شکم ہے علم برائے فکر نہیں ہے اقبال جیسے جو مفکرین ہیں وہ ظاہر ہے وہ فکر آموزی کے لئے تھے اور وہ فکر سکھانے کے لئے آئے تھے اور ان کا سارا کلام ان کا اور چاہے اردو ہو فارسی ہو انگلیش ہو انگلیش میں جو ان کو خطبات ہیں وہ سب کے سب اقبال خود بھی یہ فرماتے ہیں کہ میرے لئے تو عدب ایک وسیلہ ہے اپنے افکار کو پہنچانے کا تو ہم جب انہیں اپنا ایک کہتے ہیں کہ پیدر فکری کہتے ہیں اور پاکستان تصور پاکستان کا خالق اور بانی بھی کہتے ہیں تو ہمارا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ ان کی اس سوچ کو سمجھیں کہ تعلیمی نظام میں فکر آموزی کو بنیاد بنایا جائے کس طرح سے فکر آموزی کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے آج کے تعلیمی نظام میں خصوصاً آج کے دور میں جب ہر چیز بہت پاس پیس ہوتی جا رہی ہے جب تعلیم پر ہم بہت بڑی رقم تو خرچ کرتے ہیں لیکن جیسے کہ آپ نے درست بات کی کہ فکری پہلو کو مجھنظر نہیں رکھا جاتا آج کے جو بنیادی سٹرکچر ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آخر دنیا کے طرف کیافتہ ممالک میں یہ دیکھا جاتا ہے باقیدہ اس کے اوپر سرویز ہوتے ہیں کہ اب ہمیں کس شعبے میں کہاں پہ ہمیں کس سپیشلسٹ کی ضرورت ہے کس متخصص کی ضرورت ہے ہم اپنے معاشی حوالے سے تو سوچ رہے ہیں لیکن فکری حوالے سے جو کہ ظاہر ہے ایک نظریاتی مملکت میں فکر کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے اپنے بنیادی تعلیمی نظام کو اس پہ متمرکز کرنا چاہیے اس پہ فوکس کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ جو فکری قسم کے مضامین ہیں ان کے بارے میں جو عام طور پر ایک پرینڈ یہ پایا جاتا ہے کہ رجحان ہے کہ اس میں کچھ خاص کوپ نہیں ہے آگے اس کے لئے سائنسز میں ایڈمیشن نہیں ہو پاتا جبکہ ان کی زیادہ امپورٹنس بلکہ میں یہ کہوں گا سائنس اور دیگر جو علوم ہے وہ تو انسان کے خادم ہیں جبکہ ہیومینٹیز خود انسان کا علم ہے یعنی انسان کے علم کو ہم نے پس کچھ ڈال دیا اور جو خادم علوم ہیں ان کو ہم نے بالتر مقامات دے دیئے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ خود جو علوم انسانی ہیں خود انسان کا جو علم ہے اس کو ہم ترجید دیں اور نوجوانوں میں خصوصا یونیورسٹیز میں ایسے فورمز قائم کیے جائیں جو رغبت دلائیں اس بات پہ کہ نوجوان آئیں اور فکر کی طرف آئیں اور تاٹے ہمارے یہ قوم فکری لحاظ سے آگے بڑھ سکے اور یہی اس کا حدف ہونا چاہیے اور مقصد ہونا چاہیے حضر ہم بات کر رہے ہیں اقبال کے حوالے سے اقبال کے فلسفے کے حوالے سے میرے ساتھ اس وقت دکٹر علی موجود ہے جو عدید بھی ہیں سسسن پروفیسر بھی ہیں وفاقر کی کوشش کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کیا موجود ہے بہت شکریہ کہ آپ نے اس مناسب موقع پہ مجھے بھی مخاطب ہونے کا اقبال پرستوں سے اقبال کچھانے والوں سے مخاطب ہونے کا موقع دیا آپ کو نے بڑا اچھا نکتہ اٹھا ہے کہ آیا ہمارے معاشرے میں اقبال فہمی موجود ہے جہاں دیکھتے ہیں ہم کہ جہان بر میں اقبال کی فکر سے استفادہ کیا جا رہا ہے انقلابات برپا کیے جا رہے ہیں کھئی ممالک میں اب بھی خلم کو لایظہار کرتے ہیں کہ ہمارے انقلابات تبدیلیا اقبال کے فکر مرہون منت ہے ہماری تبدیلیا جو ہمارے ہاں آئی ہیں تو پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے اسکول کی سطح سے لے یونیورسٹیوں تک اقبال پڑھایا جا رہا ہے لیکن اقبال کی فکر کی ترویج ہو رہی یا نہیں اقبال فہمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس طرح بہت سی چیزوں کو روایت کی طور پہ لیا ہے کہ کورس کا عصصہ ہے بس پڑھا کے فارے ہو گئے امتحان دیا ختم ہوا اسی طرح اقبال کو بھی سمجھ چکے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ اقبال کی 60 حیصد شائری فارسی میں ہیں اور ہم فارسی سے خطر تعلق کر چکے ہیں معاشرے میں اگر اقبال کی فکر اقبال کے سوچ اور نوجوانوں میں اقبال کا فہم اقبال شناسی پیدا کی جائے تو ہم اپنے معاشرے کو ترقی کی جانب لے جا سکتے آج کے پروگرم سے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ